دوستو دو اہم ٹوپکس پر بات کرنے جا رہے ہیں پہلا ٹوپک پاکستان ائر فورس کے لیے جے تھرٹی ون سٹیلت ائر کرافٹ کو لے کر ہے جس کے بارے میں کچھ نئی اپڈیٹس سوشل میڈیا پر سروس کر رہی ہیں اور دوسرا بات کریں گے کہ بنگلہ دیش کی بورڈر گارڈز جن جنہیں بی جے بی گاہ جاتا ہے اور انڈین بی ایس ایف یعنی کے بورڈر سکیورٹی فورسز کے دریان فائرین کا تبادلہ ہوا ہے اور یہ کئی سالوں کے بعد پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ بنگلہ دیشی ٹروپس اور انین ٹروپس نے ایک دوسرے بر فائر کھول دیئے ہوں یہ واقعہ کترہ زیادہ اہم ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اور اس کے بارے میں بنگلہ دیشی ہوم منسٹر جو کہ صاحب کا جنرل بھی رہ چکے ہیں انہوں نے ایک بہت اہم بیان دی ہے اس پر بات کرتے ہیں دوستو پہلے ٹوپک کی طرف آجائے تو دوستو بہت سے اوپن سورس انٹیلیجیس پلیٹ فورمز پاکستان کی طرف سے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ دوہزار پچیس تک پاکستان ائر فورس کو پہلا جے تھرٹی ون سٹیلتھ ائر کرافٹ مل جائے گا اس کو لے کر اگر آپ کو میں یہ ٹوئٹ دکھاؤں تو یہ پاکستان سٹریٹیجک فورم کے ہیڈ ہیں اینٹائی پی ایس ایف تو انہوں نے بھی یہ کلیم کیا ہوا ہے کہ دوہزار پچیس تک پہلا جے تھرٹی ون ائر کرافٹ پاکستان ائر فورس کو ڈیلیور ہو جائے گا اور پہلے فیز تک پاکستان چالیس ایسے سٹیلتھ ائر کرافٹ کو ایک وائر کرے گا یہ انہوں نے دو سکوارڈنز اور دوستو یہ خبر صرف انہوں نے نئے دی بلکہ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے پلیٹ فرمز ہیں جنہوں نے اس خبر کو کور کیا اور اس خبر کو بقاعدہ آگے پشک کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹوٹل پاکستان سو کے قریب جے تھرٹی ون سٹیلتھ ائر کرافٹ کی طرف جائے گا اب یہاں اہم چیز یہ ہے کہ دوہزار پچیس تک سٹیلتھ ائر کرافٹ کا پاکستان ائر فورس میں آ جانا یہ نیر ٹو ایمپوسیبل ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جے تھرٹی فائیو اور جے تھرٹی ون دولوں پر چائنا ابھی خود بھی ٹیسٹنگ کر رہا ہے چائنا کے جو سب سے پہلی پرائیورٹی ہے وہ اپنے ٹائب 003 فوجیان ائر کرافٹ کریئر پر ان ائر کرافٹ کو لے کر آنا ہے اور وہاں سے ان کو اپریٹ کروانا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ پرائیورٹی ہے وہ پاکستان ائر فورس کو انہیں پروائیڈ کرنا ہے تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ ٹائم لائن ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ دوہزار ستائیس دوہزار اٹھائیس کی بنتی ہے نہ کہ دوہزار پچیس کی ہو سکتا ہے یہاں جو بات کی گئی ہو وہ اس سینس میں کی گئی ہو کہ دوہزار پچیس میں پاکستان میں جے تھرٹی ون ائر کرافٹ لائے جائے گا ہو سکتا ہے پاکستان ڈے پریڈ کے لیے ہمیں جے تھرٹی ون یہاں دیکھنے کو ملے یا اسی طرح کے کسی اور موقع پر پاکستان ائر فورس جے تھرٹی ون ائر کرافٹ کو انٹروڈیوز کروائے لیکن اس کی انڈیکشن ہو جانا پاکستان ائر فورس میں یا اس کا بقاعدہ پارٹ بن جانا اس کے چانسز بہت ہی زیادہ کم ہے اور یہ شاید کچھ سینس بھی نہیں بناتا لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہمارے نزدیک یہ کسی موجزے سے کم نہیں ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سٹیلت ائر کرافٹ ہوتے ہیں اگر وہ اتنی جلدی پاکستان ائر فورس کا پارٹ بنیں گے تو اس کی کچھ جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہوں گے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے پاس اس وقت کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ وہ ایون دوزار تیس دوزار بتیس تک بھی کوئی سٹیلت ائر کرافٹ اپنی ائر فورس میں لاسکے اسی وجہ سے چونکہ ای ایم سی اے کا تو پلان دوزار تیس دوزار چالیس تک کچھ ہو چکا ہے تو انڈیا بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی ملک سے سٹیلت ائر کرافٹ خرید لے یا تو وہ امریکہ سیب تھرٹی فائیو خرید دے گا یا رشیہ سے سیو فیفٹی سیمن ائر کرافٹ لیکن دوستو اگر دوزار پچیس میں جیسا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی تھرٹی ون پاکستان ائر فورس میں آ جائے گا تو انڈیا ہو سکتا ہے سٹیلت ائر کرافٹ لینے میں جلدی کریں اور یہاں امریکہ بھی جو ابھی تک انڈیا کو سٹیلت ائر کرافٹ دینے پر کوئی کھل کر راضی نہیں ہے وہ بھی اپنے سٹیلت ائر کرافٹ انڈیا کو پروائیڈ کر دے تو اس طرح کے جیو پولٹیکل امپلیکشنز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جب اس طرح کے بڑے فیصلی یہ لیے جاتے ہیں لیکن ہمارے پلیٹفورم کی طرف سے یہی ذاتی خیال ہے کہ جی تھرٹی ون یا کوئی بھی سٹیلت ائر کرافٹ یہ دوزار ستائیس دوزار اٹھائیس تک ہی پاکستان ائر فورس کا حصہ بنے گا اب دوستو ہم اپنے دوسرے ٹوپی کی طرف آ جائیں تو بنگلہ دیشی میڈیا نے یہ چیز ریپورٹ کی ہے کہ بنگلہ دیشی بورڈر گارڈز اور انڈین ٹروپس کے درمیان کافی زیادہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جھارکنڈ بورڈر پر لیکن اس سے پہلے میں آپ کو زیادہ جھارکنڈ کی جیوگرافی بتا دوں کہ جھارکنڈ کا کوئی ڈائریکٹ بورڈر بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں ملتا ویسٹ بنگول اور جھارکنڈ کے درمیان ایک چھوٹی سی سٹریپ ہے جہاں سے جھارکنڈ بہت زیادہ نزدیک لگتا ہے بنگلہ دیش کے اور یہاں مالدہ کا ایریا ہے یہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور اس چھوٹی سی سٹریپ کو بھی اکثر رکار جھارکنڈ کا بورڈر ہی کہہ دیا جاتا ہے حالانکہ جھارکنڈ کا ڈائریکٹ بورڈر نہیں لگتا کوئی بھی بنگلہ دیش کے ساتھ تو یہاں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے دوستوں بنگلہ دیش کے جو انٹیریئر منسٹر ہے اس وقت انٹیرم گورنمنٹ کے جن کا نام ریٹائر جنرلز خافت ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ انڈین ٹروپس بنگلہ دیشی لوگوں کو حریس کرتی تھی بورڈر پر جو کہ تجارت کے معاملے سے بورڈر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے ان پر انفیلٹریشن کا الزام بھی لگایا جاتا تھا اور ان تمام چیزوں میں بنگلہ دیشی بورڈر گارڈ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی یہاں انہوں نے ایکزیکٹ یہ بات کی ہے لیکن اب انہوں نے ڈائریکشنز دیئے بی جے بی کو کہ آپ نے ہر حالت میں اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے اور انڈین سائٹ سے اگر کوئی بھی اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے تو اس کا مو توڑ جواب دینا ہے کسی بھی صورت انڈین ٹروپ سے ڈننے کی ضرورت نہیں ہے اور اب وہ قوانی نہیں چلیں گے جو اس سے پہلے بارت کی حمایتی آفتہ حسینہ واجد جو پرائم نسٹر تھی ان کے دور میں چلتے رہے ہیں ریسینلی حسینہ واجد کو پروٹسٹ موومنٹ کے تحت ہٹا دیا گیا ان کی کرسی سے اور وہ اس وقت انڈیا بھاگ چکی ہے اب ان کی جگہ پر محمد یونس نئے پرائم نسٹر بنے ہے بنگلہ دیش کے جو کہ اپنی آئیڈیولوجی کو لے کر پرو انڈیا نہیں سمجھے جاتے اسی دوران ہم نے انڈین سائٹ سے بھی یہ دیکھا ہوا ہے کہ انڈیا نے بھی اپنی بورڈر سیکیورٹی فورسز کو ہائی لرڈ پر رکھا ہوا ہے جبکہ اب بنگلہ دیش کی طرف سے بھی اوفیشلی یہ بات آ چکی ہے کہ ہماری ٹروپ سے بھی ہائی لرڈ پر رہیں گی اور کسی بھی صورت انڈیا کی طرف سے بنگلہ دیش کے اندر موومنٹ قبول نہیں کی جائے گی اس سے پہلے دوستوں انڈین اور بنگلہ دیشی ٹروپ کے درمیان فائرنگ کا دوادلہ نہیں ہوتا رہا لیکن ہاں ایسے واقعات ضرور ہوئے کہ ان کے انڈین بی ایس ایف نے کچھ بنگلہ دیشی لوگوں کو حریس کیا یا ان پر انفیلٹریشن کا الزام لگایا اور بنگلہ دیش ان تمام چیزوں پر چھپ کر کے بیٹھا رہتا تھا لیکن اب بنگلہ دیش نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو کہ ماضی میں کبھی کسی نے نہیں اٹھایا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بنگلہ دیشی ٹروپس انڈیا پر فائر کھول دیں گی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا واقع ہے اور اسے بنگلہ دیشی میڈیا نے کور کیا ہے لیکن انڈین میڈیا کو اس پر خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور انہیں خاموش رہنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے یہ اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے دوستو بنگلہ دیش کے اس پورے کے پورے سیچویشن پر ہم نے ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اپنے سیکنڈ چینل کونفک کارڈ رات پر بھی اور مین چینل پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کا لنک ڈسکرپشن میں دیتے آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیجئے گا اس سے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ انفورمیشن بھی مل جائے گی سو یہ تھا کہ نیلسز امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفورمیشن ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کر آسکیں ملیں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ